بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ابھی ہم ان کو شروع کر رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز فاسد تو نہیں ہوتی لیکن نماز کے اندر کراہت آ جاتی ہے ثواب کے اندر کمی آ جاتی ہے تو مقروح اسے کہتے ہیں کہ نماز کو باقی رکھتے ہوئے اس کے اندر کچھ وصف کے کمی آ جائے اور ثواب کے اندر کمی آ جائے پھر مقروح کی دو قسمیں ہوں گی تحریمی اور تنزیحی تو اس باب کے اندر اور اس فصل کے اندر خاص طور پر جو مقروح تحریمی ہوگا وہ اس کی علامت یہ ہوگی کہ اس کے بارے میں دلیل نقلی ہمارے پاس موجود ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا قرآن مجید میں اس کی طرف سے نہیں آئی ہوگی یا قرآن مجید میں ہوگی تو وہ تو پھر حرام کی طرف چلے جائے گی اور اگر احادیث واحدہ کے اندر یعنی خبر واحدہ کے اندر ہوگی تو پھر اس کی وجہ سے وہ مقروح تحریمی ٹھہرے گی اور جہاں پہ نقلی دلیل نہیں ہوگی تو اقلی طور پر وہ چیز نماز کے اندر کرنا ممنوع ہے تو وہ کراہت تنزیحہ کے ساتھ ہوگی یا جس کو صحابہ اکرام نے یا امت کے بڑے بڑے اولیاء نے اس کو اچھا نہیں سمجھا تو وہ پھر مقروح تنزیحی کے درجے میں ہو جائے گی تو مقروح تحریمی اور مقروح تنزیحی اس کا بیان انشاءاللہ اس سبق کے اندر ہوگا وَيُكْرَهُ لِلْمُسَلِّ اَنْ يَعْبَثَ بِثَوْبِهِ اَوْ بِجَسَدِهِ سے ہم شروع کریں گے اور وَلَا بَأْسَا اَنْ يُسَلِّيَ الٰى ظَهْرِ رَجُلٍ قَاعِدٍ يَتَحْدَّس تک انشاءاللہ چلے جائیں گے تو یہ اس مقروحات کے لیے الگ فصل قائم کر دی ہے وَيُكْرَهُ لِلْمُسَلِّ اَنْ يَعْبَثَ بِثَوْبِهِ مُسَلِّ نمازی کے لیے یعنی مقروح ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کے ساتھ کھیلے تو یہاں سے سب سے پہلا مقروح چونکہ اس کی ضرورت بہت زیادہ دیکھی گئی کہ لوگ بہت زیادہ اس چیز کے اندر انوال بہتے ہیں کہ کپڑوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں جسم کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے نماز کے اندر اور یاد رکھیں کہ مقروح کا ذکر کرنے کا یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ اصل جو مطلوب ہے نماز کے اندر وہ ہے خشو اور خضو دلی طور پر بھی متوجہ ہونا اور ظاہری طور پر بھی آزا کو بھی حرکت نہ دینا اور توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا تو اس خشو اور خضو کو متاثر کرنے والی جو چیز ہوگی وہ مقروح ہوگی لہٰذا جسم کے ساتھ اور کپڑوں کے ساتھ کھیلنا یہ سب سے پہلا مقروح ہے یہ درست نہیں ہے اور اگر بہت زیادہ کھیلے گا تو عمل کثیر کے وجہ سے نماز بھی فاسد ہو جائے گی تو لہٰذا اس کے بارے میں روایت بھی ہے تو لہٰذا یہ کھیلنا مسلسل یہ مقروح تحریمی ہوگا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے تین چیزوں کو ناپسند فرمایا ہے وہ کون کونسی ہیں جی وَذَكَرَ مِنْهَ الْعَبَسْ فِي الصَّلَىٰ اور اس میں تین چیزوں میں سے ایک نماز کے اندر کھیلنا اس کو بھی ذکر کیا ہے انشاءاللہ روایات کو ہم ترتیب وار دیکھیں گے فی الحال ہم اس عبارت کو سمجھتے ہیں وَلِئَنَّ الْعَبَسَ خَارِي جَسْ صَلَاةِ حَرَامٌ صاحبِ عدائیہ اقلی دلیل دے رہے ہیں کہ کپڑوں کے ساتھ اور جسم کے ساتھ ویسے ہی کھیلتے رہنا مجلس کے اندر نماز کے علاوہ بھی حرام ہے حرام تو صاحب عدائیہ فرمارے ہیں لیکن حرام نہیں ہے اچھا نہیں ہے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر وقت بندہ کپڑوں کے ساتھ کھیل رہا ہے غیر سنجیدہ معلوم ہوتا ہے تو خارج نماز میں بھی یہ چیز اچھی نہیں شمار کی جاتی تو نماز کے اندر آپ کا کیا خیال ہے فَمَا ظَنُّكَ فِي الصَّلَىٰ تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کے دوران سامنے اگر کچھ کنکرییں بغیرہ پڑی ہوئی ہیں تو اس کو نہ پلٹے یعنی کنکریوں کے اوپر سجدہ کرے وہاں پہ جا کر دونوں ہاتھوں کے ساتھ کنکریوں کو ادھر ادھر کر رہے ہیں نماز میں تو یہ تو عمل کثیر ہو جائے گا ایسا کرنا یہ درست نہیں ہے لیانہو نو عباسن اس لیے کہ کنکریوں کو ادھر ادھر کرنا بھی ایک طرح کا گوئے ہے کہ کھیل ہے کہ صفحی کر رہا ہے سجدی کی جگہ پہ الا اللہ یمکنہو من السجود الا یہ کہ اگر وہاں پہ سجدہ کرنا ممکن نہ ہو بلکل ایسی نوکیلی کنکریوں ہوں تو فیسوی ہی مرتم واحدہ ایکی مرتبہ ایکی ہاتھ سے اس کو درست کر لے لقولی علیہ السلام مرتم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرتم یا ابذر و الا فذر بہت خوبصورت الفاظ ہیں اور اسی طرح سے دع کے الفاظ بھی ہیں کہ ایک مرتبہ تو آپ کنکریوں کو ادھر ادھر کر دیں برابر کر لیں لیکن اس کے بعد پھر چھوڑ دیں اللہ اور اگر وہ نہیں ہوئی تو پھر فذر اس کو اسی طرح سے چھوڑ دیں اور ان کے اوپر سجدہ کرنے کی کوشش کریں و لیانا فی اصلاح اصلاح تھی دوسرا یہ کہ یہاں پہ نماز کی اصلاح کے لیے کنکریوں کو ایک دفعہ پھیرنے کی اجازت دی گئی لہذا اس کی اجازت ہے کیونکہ اس میں نماز کی درستگی بھی پائی جاتی ہے اور نماز کے مصالح میں سے ہے یہ تیسری نمبر پر چلتے ہیں وَلَا يُفَرْقِعُ أَصَابِعَاهُ اپنی انگلیوں کو نہ چٹکھائے نماز کے اندر انگلیوں کو چٹکھانا اور اس کے جو جوڑوں کے اندر جو آواز نکلتی ہے انگلی کے جوڑ پر اگر آپ دبائیں تو اس کے اندر سے جو آواز نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں فَرْقِعُ أَصَابِعَاكَ وَأَنْتَ تُسَلِّي کہ نماز کے دوران آپ اپنی انگلیوں کو مت چٹکھائیے وَلَا يَتَخَصَّرُ اور تخصر نہ کرے تخصر کی مختلف تشریحیں کی گئی ہیں لیکن یہاں پر جو سب سے راجح تشریح ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کول ہے یعنی جو اس طرف جو پہلو ہے پہلو کے اوپر ہاتھ رکھ کر نماز کے اندر نہ کھڑا ہو کیونکہ اس سے سستی معلوم ہوتی ہے اور اس سے نماز کے اندر جو ہے وہ مسنون جو طریقہ ہے ہاتھ رکھنے کا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر سینے کے ناف کے نیچے باندنے کا وہ طریقہ پھر چھوٹ جاتا ہے تو لہٰذا کولوں کے اوپر اور پہلو کے اوپر ہاتھ رکھ کر وہ نہ کھڑا ہو وَهُوَ وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْخَاسِرَةِ ادھر جو کوک ہے انسان کی دائیں بائیں کی جو جانب سائیڈ ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھے یا نہ کھڑا ہو کیونکہ اس سے سستی بھی ہوتی ہے اور طریقہ مسنون طریقے کو بھی چھوڑنا لازم آتا ہے لیانہ وآلہ وسلم نہا عن الاختصاری فی السلام اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر اختصار سے بنا فرمایا ہے اختصار کا یہی مطلب ہے یعنی کولے کے اوپر یا اپنے جو دائیں بائیں دائیں بائیں کی جو کوک ہے گردوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا یہ اس سے معنی فرمایا ہے وَلِعَنَّ فِيْهِ تَرْكَ الْوَضْعِ الْمَسْنُونَ اور دوسری بات یہ کہ اس میں جو مسنون طریقہ ہے ہاتھ رکھنے کا اس کو چھوڑنا لازم آتا ہے چوتھے نمبر پر ہم چلتے ہیں کہ کونسا مقروض اگر کیا ہے وَلَا يَلْتَفِتُ ادْرْ اُدْرْ نَمَازِ ادْرْ ادْرْ نَمَازِ کے اندر نہ دیکھے چونکہ اس سے تو چہرے کو مقبلے سے پھیرنا لازم آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْعَلِمَ الْمُسَلِّ مَنْ يُنَاجِ مَلْتَفَتَحْ اگر مسلی کو پتا چل جائے کہ میں کس کے ساتھ اس وقت میں سرگوشی کر رہا ہوں اللہ کی ذات کے ساتھ سرگوشی کر رہا ہوں اگر اس کو یہ پتا چل جاتا مَلْتَفَتَحْ تو کبھی بھی وہ ادْرْ ادْرْ مُتَوَجِ نہ ہوتا یہ جو ادْرْ ادْرْ مُتَوَجِ ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ابھی تک یہ پتا ہی نہیں ہے احساس ہی نہیں ہے وَلَوْ نَظَرَ بِ مُؤَخِّرِ عَيْنَيْهِ يَمْنَةً وَيَسْرَةً مِنْ غِيْرِ اَنْ يَلْوِيَ عُنُقَهُ لَا يُقْرَ اگر وہ اپنی چہرے کو کبلی کی طرف رکھے ہوئے جو آنکھوں کی دائیں بائیں کی جو حصہ ہے آنکھوں کا مؤخر آئین کا مطلب آنکھوں کا جو دائیں بائیں کی جو سائیڈ ہے آنکھوں کی دائیں سائیڈ کو دیکھیں آنکھ کی دائیں سائیڈ اور بائیں آنکھ کی جو بائیں سائیڈ ہے اس سے یعنی آنکھوں کے کناروں سے ادھر ادھر اگر دیکھ رہا ہے اور چہرے کو نہیں پھیر رہا تو یہ یعنی اپنی گردن کو پھیرے بغیر تو یہ مقروع نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبار نماز کے اندر اپنے صحابہ کی خبرگیری کے لیے اس طریقے سے کیا بھی کرتے تھے یعنی علیہ السلام کہ اپنی آنکھوں کی جو ادر ادر کے کنارے ہیں ان کناروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ملازہ فرما لیتے تھے کہ صحابہ اکرام نماز کیسے ادا کر رہے ہیں وَلَا يُقْعِ وَلَا يَفْتَرِشُ ذِرَعَائِهِ فرماتے ہیں کہ کتے کی چال کتے کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھے اقعاء اس کو کہتے ہیں کتے کی بیٹھنے کا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ پیچھے جو سرین ہے مقعد اس کو زمین پر رکھے اور جو دونوں گوڑے ہیں یعنی زانو ان کو اوپر سینے کے ساتھ ملا دے اور جو ہاتھ ہیں ان کو نیچے بچھا دے زمین پر تو اس طریقے سے بیٹھنے سے نماز میں منع فرمائے ہیں وَلَا يَفْتَرِشُ اور اسی طریقے سے ذراعی ہی اپنے جو دونوں بازو ہیں ان کو پھیلا کر نیچے زمین پر نہ رکھے زمین پر نیچے بچھا کر نہ رکھے بلکہ ان کو سجدے میں اٹھا کر اوپر رکھے زمین پر ان کو نہ رکھے لِقَوْلِ عَبِي ذر حضرت عبوزر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے نحانی خلیلی ان سلاسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوست نے مجھے منع فرمایا ہے تین چیزوں سے نمبر ایک مرغی کی طرح چونچ لگانا جیسے کہ سجدے میں گیا فورن اپر اٹھ گیا اس طریقے سے مرغہ وہ دانا چوکتا ہے تو اس طریقے سے نہیں بلکہ خوبت پینان کے ساتھ سجدہ کیا کرنے کا کہا ہے وَاَنْ اُقْعِيَ اِقْعَاءَ الْكَلْبِ اور مجھے منع فرمایا ہے کہ میں کتے کی طرح بیٹھوں نماز میں وَاَنْ اَفْتَرِشَ افْتَرَاشَ ثَعْلَبِ اور مجھے لومڑی کی طرح جو بازو ہیں ان کو نیچے زمین پر پھیلانے اور رکھنے سے بھی منع فرمایا ہے وَاَلْ اِقْعَاءَ اِقْعَاءَ کے سے کہتے ہیں اَنْ يَوَعَ الْيَتَيْهِ عَلَى الْعَرْضِ کہ اپنی مقد کو اور اپنی پیچھے سورین کو چوتڑ کو وہ زمین پر رکھے وَيَنْ سِبَ رُكْبَتَيْهِ نَصْبًا اور خوب جو اپنے دونوں گھٹنے ہیں ان کو کھڑا کر دے اور سینے کے ساتھ ملا دے یہی اس کی راجح تشریح ہے کچھ احادیث بھی دیکھ لیتے ہیں اب تک کہ جتنے مکروحات ہیں ان میں دیکھیں لَا تُفَرْقِ اَصَابِعَاكَ وَأَنْتَفِ الصَّلَا یعنی آپ اپنی انگلیوں کو نہ چٹکھائیں اگر آپ نماز میں ہیں اسی طریقے سے جو بھی ہم نے اقعاء کی تشریح کی ہے تو اس میں ایک اقعاء نماز میں اس طرح بھی تشریح فقہانے کی ہے کہ اس طریقے سے بیٹھنا یہ بھی اقعاء میں آتا ہے یعنی تشاہد کے طوران اس طریقے سے بیٹھنا البتہ دونوں سجدوں کے درمیان میں اگر اس طریقے سے بیٹھتا ہے تو اس کی گنجائش روایات میں ملتی ہے لیکن پوری نماز میں تشاہد کے اندر اس طریقے سے بیٹھنا یہ بھی اقعاء کی ایک تشریح ہے لیکن صاحب اہدائیہ یہ امام کرخیرہ متلالے کے نزدیک ہے یہ تشریح جبکہ صاحب اہدائیہ کے نزدیک جو تشریح ہے وہ آگے ہم بتا دیتے ہیں ایک اس طریقے سے بیٹھنا بھی یہ بھی دیکھیں سورین جو ہے وہ نیچے زمین پر رکھی ہوئی ہے اور پاؤں جو ہے وہ دونوں کھڑے کیے ہوئے ہیں یہ بھی اقعاء میں آتا ہے اس طریقے سے یہ بھی جدنے بھی صورتیں ہیں یہ بھی غلط صورتیں ہیں اب اس میں دیکھیں یہ والی جو صورت ہے کہ پاؤں بھی دونوں زانوں اوپر کھڑے کی ہوئے ہیں سورین کو نیچے لگایا ہوا ہے اور ہاتھ بھی تکیں نیچے رکھے ہوئے ہیں یہ ہے جی اقعاءِ قلب اس طرح سے بھی بیٹھتا ہے کہ اس کے یہ جو دونوں اگلے پاؤں ہوتے ہیں یہ آگے کی طرف اس نے اس طرح رکھی ہوتے ہیں یہاں پہ ملا کر رکھے ہوتے ہیں تو یہ طریقہ درست نہیں ہے اسی طریقے سے یہ جتنے بھی طریقے ہیں یہ طریقے درست نہیں ہیں اور اس روایت میں دیکھیں نماز میں کھیلنے سے جو ممانعات آئی ہے کہ امرتو ان اس جودہ آلہ سباتی آزمن لا اکو فشارن ولا صعبنہ ہی میں اپنے کپڑوں کو سمیٹوں اور نہ ہی میں اپنے بالوں کو سمیٹوں بالوں کو سمیٹنے سے مطلق بھی ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں اسی طریقے سے فرمایا حضرت ابوزر رضی اللہ عنہ کو کہ حضرت ابوزر فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جو سامنے کنکری ہو سجدے کی جگہ پر تو کیا کروں فرمایا کہ واحدتاً اودع ایک مرتبہ کر لیں اس کے بعد پھر چھوڑ دیں اسی طریقے سے دیکھیں لا تفرق اصاب ایکب انت فی السلام نماز میں انگلی چٹھانے سے مطلق روایت آگئی اور اسی طریقے نماز میں کولے پر ہاتھ رکھنے سے مطلق آگئی ایسلی الرجل مختصراً بھی ہوتا ہے متخصراً بھی ہوتا ہے کہ اپنے کولے کے اوپر ہاتھ رکھیں یعنی دائیں بائیں جو جہاں پہ انسان کے گردے ہیں یا پسلی ہیں ان کے اوپر ہاتھ رکھ کر نماز میں کھڑا ہونا یا بیٹھنا دائیں بائیں متوجہ ہونے سے مطلق دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہ الالتفاتی فیصلہ فقال و اختلاصن یخترسو الشیطان من صلات العبد یہ گوئے کہ شیطان اچھکتا ہے اور شیطان جو ہے متوجہ کرتا ہے انسان کو نماز کے اندر اور آنکھ کے کنارے سے دائیں بائیں دیکھنے سے مطلق دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کہانا یلحظو فی السزاد یمینا و شمالا و یلویعونقہ خلق و زارہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خاصیت ہے کہ وہ تو پیشے بھی جو ہے وہ صحابہ اکرام کی جو اتنی بھی کیفیات تھی وہ معلوم ہو جاتی تھی کتے کی طرح بیٹنے کی معنیات دیکھیں کہ اذا رفا تراسکے من السجودی فلا تقع کما یقع الکلب فلا تقعی کما یقع الکلب اور دع یعنی الیتئی کا بین قدمئی کا اور اس طرح سے یہ روایت کے اندر دیکھیں اقعاء کلب سے منع فرمایا ہے کتے کی طرح بیٹنے کی معنیات دیکھیں اس ذر بھی ہے کہ ونہانی انسلات امرنی برکع تی الزوخہ اس میں بھی اس کا ذکر آ گیا کتے کی طرح بیٹنے کی جو تشریح ہے وہ دیکھیں دو طرح کی تھی ایک تو یہ ہے کہ دونوں قدموں کو کھڑا کرے اور ایڑیوں کو پر بیٹھ جائے اور دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھے یہ امام کرخیرم طرح لگی تھی جس کی تصویر آپ کو ہم نے دکھا دی اور دوسری یہ تفسیر ہے کہ اپنے چوتر پر بیٹھے اور اپنے دونوں رانوں کو کھڑا کرے اور اپنے دونوں رانوں کو سینے سے ملائے اور دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھے یہ تفسیر صاحب اداعہ نے کی ہے اور اس کی جو دلیل ہے وہ نیچے موجود ہے سننے بہی عقی کے نظر اب آگے جلتے ہیں اگلے مقروح کی طرف وہ یہ کہ زبان سے بھی سلام نہ کرے یہ تو مفسدات میں ہے لیکن یہاں پہ چونکہ اشارے کے ساتھ سلام کا جواب دینے کی بات ہو رہی تھی تو ساتھ اس کو مناسبت سے ذکر کر دیا ورنہ یہ تو مفسدات میں سے ہے زبان سے سلام کرنا لینہو کلامن کیونکہ یہ کلام ہے اور کلام تو نماز کو فاسد کر دے گا وَلَا بِيَدْهِ یہ مقصود ہے یہاں پر مقروحات میں کہ نہیں ہاتھ سے اشارہ کر کے سلام کا جواب دے سلوٹ نہ کرے نماز میں کسی کو لینہو سلامن معنن کیونکہ معنن یہ بھی تو سلام ہی تو ہے حَتَّى لَوْسَافَحَ بِنِيَّةِ التَّسْلِيمِ یہاں تک کہ اگر مصافح کر لیا سلام کرنے کی نیت سے نماز کے اندر اندر تو تفسر صلات ہو نماز ہی فاسد ہو جائے کیونکہ عملے کسیر ہو گیا اور گوئے کہ یہ عوام الناس کے ساتھ گفتگو کے مشابہ ہو گیا وَلَا يَتَرَبَّعُ إِلَّا مِنْ عُضْرِنْ آگے یہ کہ چوکڑی لگا کر آلتی پالتی مار کرنا بیٹھے ایک جیسے کہ آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہیں کہ ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ کے اندر کو سیڑ کر بیٹھ جانا تو یہ طریقہ مقروح ہے یہ درست نہیں ہے لیانا فی ہی ترک سنت القعود بیٹھنے کی جو سنت ہے نماز کے اندر اس کو چھوڑنا لازم آتا ہے وَلَا يَعْقِسُ شَعْرَهُ اور اسی طریقے سے اپنے بالوں کو یعنی مرد کے لیے حکم ہے کہ اپنے بالوں کو اگر ظلفیں رکھی ہوئی ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ان کا جوڑا اس کا جوڑا ہوتا ہے وہ باندھ کر سر کی اوپر چھوڑ دے اور اس طریقے سے وہ نماز پڑھے اس طریقے سے نماز پڑھنا اس کے لیے مقروح ہے نماز کے اندر باندھنے سے تو کراہت نہیں بلکہ نماز فاسد ہو جائے گی یہاں مقصود ہے کہ بندہ ہوا ہو سر اس طریقے سے اور پھر نماز پڑھے تو یہ نماز پڑھنا یہ مقروح ہے اس طریقے سے وجہ یہ ہے کہ یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے اور اس طریقے سے یہودیوں کے ساتھ اس کی مشابہت لازم آتی ہے اس لیے اس سے منع فرمایا وہ یہ کہ مرد اپنے بالوں کو اپنے اوپر کھوپڑی کے اوپر باندھ کر رکھے یا اس کو کوئی ہنگر وغیرہ یا کلپ وغیرہ لگا کر کرتا ہے تو اس طریقے سے کرنا مرد کے لیے مقروح ہے وَيَشُدُّهُ بِخَيْتِن کسی دھاگے کے ساتھ اس کو باندھ رہے اوپر سمغن یا کسی چکنی چیز کے ساتھ اس کو وہاں پہ لیپ کر رہا ہے تاکہ وہ جڑ جائے سمغ ویسے تو گوند کو کہتے ہیں یا اس طریقے سے چپکنے والی کوئی بھی چیز ہو اس کے ساتھ بالوں کو چپکا دیا جائے لیے تلب بادہ تاکہ وہ اوپر چمک جائیں تو یہ بھی ایسا کرنا بھی مقروح ہے فَقَدْرُوِيَا أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مرد نماز پڑے اس حال میں کہ اس کے بال اوپر بندے ہوئے ہوں اسی طریقے سے اپنے کپڑوں کو نہ سمیٹھیں بعض لوگ اپنے کپڑوں کو سمیٹھ سمیٹھ کر سجدی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں رکوب کی طرف جاتے ہوئے بھی کپڑوں کو سمیٹھتے ہیں کسی کبھی کمیس کو درست کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا کرنا درست نہیں ہے اگر عملے گسیر ہو تو نماز فاسد ہے ویسے اگر عملے قلیل بھی ہو تو یہ مقروح ہے کیونکہ اس میں تھوڑا سب تکبر اور تجبر لازم آتا ہے تو نماز کے اندر ایسا کرنا نہیں نماز کے اندر تو عاجزی اور عدب مقصود ہے اس لیکن سے اپنے کپڑے کو صدل نہ کرینی کپڑے کو سر پہ یا کندے پہ رکھ کر نیچے لٹکا دینا رمال ہو یا چادر ہو اور اس کو دوسرے کندے کی اوپر نہ ڈالنا صرف نیچے لٹکائے رکھنا اس کو صدل کہتے ہیں اس سے منع فرمایا کہ انسان جو ہوا کپڑے کو اپنے سر پہ یا اپنے کندے پر رکھے سمیورسلو اطرافہو میں جوانے بھی ہی پھر اس کے جو کپڑے کے دونوں سرے ہیں ان کو اپنے دونوں طرف سے لٹکا کر نیچے رکھے ایسا کرنا درست نہیں ہے نماز کے اندر کھانا پینا یہ جائز نہیں ہے لینہو لئیس من عمال السلح یہ نماز کے عمال میں سے نہیں ہے فَإِنْ أَقَلَ اَوْ شَرِبَ عَامِدًا اَوْ نَاسِيًا اگر جان بوجھ کر کھا لیا یا بھول کر کھا لیا فَسَدَتْ صَلَاتُ ہو نماز ہی فاسد ہو جائے گی لِأَنَّهُ عَمَلٌ كَثِيرٌ اس لیے کہ یہ عمل کثیر ہے یہاں پہ دیکھیں مفسدات بھی ساتھ ساتھ ذکر ہو رہی ہے ویسے اگر چیز کوئی چنے کے دانے سے چھوٹی اگر موں کے اندر ہے تو اس کو بھی نہ چباتا پھیرے یہ تھانتوں کے اندر سے نکل گئی ہے تو اس کو بھی زبان کے اندر نہ پھیرے یہ مقروح ہو جائے گا لیکن اس سے زیادہ اگر کوئی چیز ہے تو اس کو کھانا تو نماز ہی فاسد کر دے گا وَحَالَتُ الصَّلَاتِ مُذَكِّرَةٌ ایک اشکال ہوتا ہے کہ اگر بھول کر کھائے تو پھر تو نماز فاسد نہیں ہونے چاہیے فرماتے ہیں کہ نہیں نماز کے اندر جب کھڑا ہے تو یہ وہ حالت ہے کہ یہ فی نفس سے ہی یہ حالت خود انسان کو یاد دلا دیتی ہے کہ یہ نماز میں ہے لہٰذا یہاں پہ بھولنے کا کوئی اندہشہ نہیں وَلَا بَأَسَ بِأَنْ يَكُونَ مَقَامُ الْإِمَامِ فِى الْمَسْجِدِ وَسُجُودُهُ فِى الْتَّاقِ یہ فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ امام کا جو کھڑا ہونے کا جو جو جگہ ہے پاؤں کی جو جگہ ہے وہ تو مسجد کی حدود کے اندر ہو اور مسجدوں کے اندر جو محراب بنایا ہوتے ہیں تو امام کا مسلح محراب میں ہو اور اس کے جو کھڑے ہونے کی جگہ ہے پاؤں وہ مسجد کے اندر ہو اور باقی سجدے کی جگہ اس کی فتاق یعنی محراب کے اندر ہو ایسا کرنا درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے سارے کا سارا امام اگر وہ محراب کے اندر ہی کھڑا ہوتا ہے وہی پہ سجدہ ہے اس کا تو اس طرح کی سے کرنے سے منع فرمایا ہے وَيُكْرَهُ اَنْ يَكُومَ فِتَّاقِ محراب کے اندر سارے کا سارا جا کر کھڑا بھی ادھر ہی ہو رہا ہے سجدہ بھی ادھر کر رہا ہے ایسا کرنا درست نہیں ہے عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ محراب ہوتا ہے لیکن امام کے کھڑا ہونے کی جگہ وہ مسلح تھوڑا سا اندر مسجد کی حدود میں ہوتا ہے لِأَنَّهُ يُشْبِهُ سَنِعَ اَحْلِ الْكِتَابِ اس میں کیا وجہ ہے محراب کے اندر امام کھڑا نہ ہو فرماتے ہیں کہ یہ اہلِ کتاب کے طریقے کے ساتھ مشابعت رکھتا ہے کیونکہ وہ اپنے امام کو ایک خاص محراب اور ایک ڈبے میں بند کر دیتے ہیں تو اس طریقے سے مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ وہ نہ کریں مِنْحَيْتُ تَخْصِيصِ الْإِمَامِ بِالْمَقَانِ کہ امام کے لیے ایک خاص مکان کو خاص کر دینا یہ درست نہیں ہے بِخِلافِ مَا اِذَا كَانَ سُجُودُهُ فِتَاقِ بِخِلافِ اس کا جو سجدہ کرنے کی جگہ ہے وہ محراب میں ہو اور کھڑا ہونے کی جگہ وہ مسجد کے اندر ہو تو پھر وہ مشابعت لازم نہیں آتی وَيُكْرَوْا يَكُونَ الْإِمَامُ وَحْدَهُ عَلَى الدُّقْانِ لِمَا قُلْنَا یہ بھی مقروح ہے کہ امام جو ہے وہ دکان یعنی امام کے لیے محراب کے اندر کوئی خاص کی بوترہ بنا ہوا ہے کوئی اونچی جگہ بنی ہوئی ہے اور امام وہاں پہ ہے اور امام پیچھے نیچے کسی جگہ پر ہے تو اس طریقے سے کرنا بھی امام اگر اکیلا وہاں چو بوترہ کے اندر ہے تو اس طرح کرنا بھی مقروح ہے وَقَدَا عَلَى الْقَلْبُ اور اس کے برعکس بھی مقروح ہے کہ امام کہیں نیچے ہے اور امام ساری کی ساری پیچھے کہیں الگ ایک چو بوترے کے اندر وہ اس کی اقتدام نماز پڑھ رہی ہے ظاہر روایہ کے مطابق یہ بھی مقروح ہے لِيَنَّهُ اِزْدِرَعُمْ بِالْإِمَامِ اس لیے کہ اس میں امام کو حلقہ یعنی رکھنا ہے گوئے کہ اس کو حلقہ سمجھنا ہے اس میں ایسا لازم آتا ہے تو آل باتا اگر جو چو بوترہ ہے اس کے اندر امام اگر کھڑا ہے تو امام کے ساتھ اگر کچھ لوگ بھی وہاں پہ ایک صف میں ہیں تو پھر تو مقروح نہیں ہے ہم یہ کہیں گے کہ امام اور لوگ سب کچھ بوترے کے اندر ہیں اور کچھ نیچے ہیں لیکن اگر صرف امام وہاں پہ ایک ڈبے کے اندر بند کیا ہوا ہے تو یہ بھی وہ یودیوں کے ساتھ مشابت کی وجہ سے یہ درست نہیں ہے تو آج کے سبق کو یہاں پہ رکھتے ہیں ہم کچھ حدیث اس سبق سے متعلق دیکھ لیتے ہیں یہ جی اشارے سے بھی سلام کی جو ممانعات ہے وہ یہاں پہ ہے کہ حضرت جعبر بن سمرار فرماتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ہم اسلام علیکم رحمت اللہ بھی کہتے تھے اور اشارے کے ساتھ بھی ہم نماز پڑھتے تھے لیکن یہ کہ پھر بعد میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرما دیا کہ یہ کہ اس طرح سے تم اشارے کرتے ہو جس طرح سے گھوڑوں کی دم میں ہوتی ہیں تو فرمایا کہ اس طرح سے نہ کیا کرو تو پھر ہم نے اس کو چھوڑ دیا اس طرح سے مردوں کے لیے بالوں کو باندھ کر نماز پڑھنے سے متعلقی ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَاِنْ يُسَلِّيَ الرَّجْرُ وَاَعْقِسُ وِشَارِهِ اور اسی طرح سے صدل سے متعلق روایت یہ ہے جی کہ نَحَا عَنِ صَدْرِ فِي الصَّلَاتِ وَاِنْ يُغَتِّيَ الرَّجْرُ فَاو اس طرح سے آدمی بغیر کسی عذر کے اپنے چہرے کو ڈھانپ کر رکھے تو یہ بھی نماز کے در مقروح ہے البتہ یہ ہے کہ اگر اس طرح سے کوئی وائرس بغیرہ ہو یا فروح ہو انسان کو ہوا نقصان پہنچاتی ہو یا دول مٹی نقصان پہنچاتی ہو تو اگر وہ نماز کے اندر اس عذر کی وجہ سے اگر ماسک بغیرہ لگا لیتا ہے تو اس کی اجازت ہے صدل کی دوسری صورت ایک ذکر کی جاتی ہے یہ عام طور پر وہ یہ ہے کہ ایک ہی کپڑے کے اندر نماز پڑھنا تو ایک ہی کپڑے کے اندر نماز پڑھے گا تو وہ کپڑے بھی کبھی کھل جائے گا نماز کے اندر سطر کھل جائے گا تو ایسا کرنا بھی درست نہیں ہے ایک کپڑا تو عام طور پر کھلنے کا اندیشہ ہے تو صدل کی یہ بھی ایک صورت ہے امام کا محراب کے اندر کھڑا ہونے سے مطلق جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ یک رہو ابراہیم جو تھے ایک بہت بڑے فقیر گزرین وہ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ اس چیز کو نفسان فرماتے تھے کہ امام کے جو محراب ایک خاص جگہ بنائی ہوتی ہے جہاں پہ امام کھڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں اس چیز کو وہ مقروح قرار دیتے تھے اسی طریقے سے یہ روایت ہے کہ امام کا اونچی جگہ پر کھڑا ہونا یہ درست نہیں ہے تو اس طریقے سے یہاں پہ حضرت امار بن یاسر عزیدانہ کی یہ روایت ہے یہ روایت ہے کہ کسی آدمی کی پیٹ کو سترہ بنانا کہ ایک آدمی سامنے بیٹھا ہوا ہو وہ چہرہ اس کا آپ کی طرف نہ ہو آپ نماز پڑھنے تو چہرہ آپ کی طرف نہ ہو بلکہ اس کی پیٹ آپ کی طرف ہو وہ آدمی بھی قبلی کی طرف رخ کی ہوئے بیٹھا ہوا ہو تو اس کو سترہ بنا کر آپ اس کی پیچھے نماز مجبوری کے وقت پڑھ سکتے ہیں جس طرح سے صفحوں میں آگے لوگ ہوتے ہیں پیچھے بھی کچھ نماز پڑھ رہتے ہیں اس طرح سے کر سکتے ہیں تو اس طرح سے کہیں آپ سہرہ کے اندر بھی اس کو کر سکتے ہیں جیسے کہ حضرت عاشر رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے میں ان کے سامنے لیٹی ہوتی تھی جس طرح سے جنازہ ہوتا ہے تو اس کی اجازت ہے اور اسی طرح سے پیٹ کو سترہ بنانے سے مجبا ہے حضرت نافے فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے جو غلام ہوتے تھے وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی راستہ یا کوئی چیز نہیں ہوتی تھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جس سے وہ سترہ بناتے تو پھر وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ اپنی پیٹ کو میرے سامنے کریں تو میں نماز پڑھتا ہوں علمتہ اگر وہ بندہ بات کر رہا ہو تو مناسب نہیں ہے کہ اس کی باتیں کرنے کے دوران اس کے پیچھے نماز پڑھے بلکہ وہ اس کو چاہیے کہ اس کو خموش کرے اور کہے کہ آپ یہاں پہ ٹھہر جائیں چونکہ آگے سے لوگ گزر رہے ہیں آپ یہی پہ اگلی طرف کو کر کے بیٹھ جائیں میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں تو اس طرح کیسے کرنا بھی درست ہے تو یہ دیکھیں فرما دیئے کہ کسی آدمی کی پیٹ کی طرف رخ کر کے بھی نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے قائد جو بیٹھا ہوا ہو یا تحادث اگرچہ وہ باتیں کر رہا ہو لیکن اس میں فقہ فرماتے ہیں کہ اس کو بھی خموش کرانا چاہیے اس کو باتوں کی اوپر نہیں لگانا چاہیے کہ ہی نماز پڑھنے والے کی نماز میں خلل نہ آ جائے لیانا ابن عمر کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روبا ما کانا یستیر بنافعن حضرت نافع کو اپنے سامنے کرتے تھے سترہ بناتے تھے فی بعض اسفاری اپنے بعض اسفار کے اندر تو یہی پہ اس سبق کو ہم روک لیتے ہیں انشاءاللہ نماز کے جو مقروحات مزید ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ہم اگلے سبق کے اندر ڈسکس کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ